ویلکم ٹو ساریم سٹوڈیو سبسکرائب تا چینل اور کلک دا بیل آئیکن بلکہ میں ابھی سنا اکتر بھائی کہہ رہے تھے اور ہم کو سبا میں کوئی اخبار کی گھنیوں کی دکھایا گیا کہ کشنگن میں کل راہو گانی کا جلسہ ہوا اور جلسے میں راہو گانی کی موجود ہی میں جناب مفتان صاحب نے کہا کہ مسددین اویسی کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر ہیڈراباد بزا دیا گیا اب آپ بتائیے کہ ہم پچھلے پانچ سال سے آ رہے ہیں ہم نے کبھی بھی نفرت کی گفتگو نہیں کی آج میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اوٹ دو اور ہم بدلے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم عوام کو جو دھوکا ہوا جو فریب عوام سے ہوا کہ جس کو آپ نے پیتیس سال کا نیاب کیا وہ آپ کے امیدوں پر نہیں اترا اس نے آپ کے پیپ پر خنجر گھوپا اسی لئے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں سیمانچل کے انصاف کے لیے آپ کو اپنی پاٹی کو اپنی بات کو کامیاب کرنا ہے میں امور کی جنتا کوئی بات بتانا بہت ضروری سمجھنا ہوں کہ مجھے جو سیاست کا مختصر سا تجربہ ہے میں نے بیہار کے بہت سے مقامات کا دورہ کرنے کا موقع ملا بھارت کے کونے کونے میں جانے کا موقع ملا اور جہاں کہیں بھی میں گیا وہاں پر مسلم اقلیت کی دلیتوں کی اور کمزور تفخات کی مدھالی کو دیکھا ان کے بچوں کے آنکھوں میں آسو دیکھا ان کی ماں کے چہروں پر پریشانیوں کو دیکھا اور ہمارے بزرگوں کے تکالیف کو محسوس کیا اس کی وجہ یہی ہے اس کی وجہ کی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی کوئی سیاسی آواز نہیں آپ کے پاس آپ کا کوئی سیاسی ایسا رہبر نہیں ہے جو آپ کے اوٹ سے جیت کر آپ کی تکلیف کو سمجھے یاد رکھو جب بیہار کی ویدان سوا میں اگر چودہ فیصد یادہ افکے پچپن سے زائد امیلے جیت کر وہ اختدار کو حاصل کر سکتے ہیں تو بیہار پردیش میں اگر مسلمان اقلیت سترہ فیصد ہے اور آپ کے صرف تیویس امیلے جیتی ہیں تو بتاؤ شکایت کس سے کریں گے آج گھر کو آگ لگی گھر کے چراخ سے یہ حقیقت ہے اس لیے معافظہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے کیپورٹ کا استعمال کرئے مدلے سے اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کرئے میں راہل گاندی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی ایک ودایق نے کہی دیا کہ اویسی کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر حیدر آباد بکا دیں گے راہل گاندی یاد رکھو تم پچاس سال کے ہو گئے ہو مگر تم نے کہا تمہارے جسم پر کبھی پولیس کی لاتیا نہیں کھائیں تمہارے جسم پر سر پر لاکھیا نہیں پڑی کہ ٹھرا ٹھرا ٹھا کے سر پر لگنا پڑا تم نے کبھی زندگی میں جیل میں ایک دن نہیں گزارا میں چار چار مردبہ جیل کو گیا ہوں پچاس پچاس دن میں نے جیل میں گزارا ہے میں نے دیکھا ہے کہ غریب مسلمان کی تکلیف کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں کہ نہ مسلم نہ جوانوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے میں جانتا ہوں کہ سیمان چل کے زمین پر بسنے والے چاہے کسی مذہب کھاؤ اس کے دل میں کیا تکلیف ہے بتاؤ راہول گانڈی تمہاری موجودگی میں اگر کوئی قیتہ آئے کہ ہاتھ اور پیر کھاٹ کر حیدر آباد گیا دیا جائے گا تو سنو راہول گانڈی میں امور سے تم کو یہ پیغام دے رہا ہوں تم ہاتھ اور پیر کیوں کھاٹے تم میری جان لے لو میں سیمان چل پر میں سیمان چل کی سرزمین پر میں نے سیمان چل کی سرزمین پر اپنا پسینہ تبکایا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنا خون بھی گرانے تجار پسینہ تو ہم نے اپنا گرا دیا یہاں پر ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ اللہ سیمان چل کی سرزمین پر ان غریبوں کے لئے ایک رہبر کو پیدا کر دے جو صددی نویسی سے بہتر ہو جو منلس اتحاد المسلمین کے روح میں بیہار میں ایک انخلاف پیدا کرے ہماری تو خواہش یہ ہے راہ الگانی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درتے ہیں موت سے نہیں راہ الگانی موت سب کو آنی ہے کوئی بستے والا نہیں ہے کوئی بستے والا نہیں ہے ہاں اگر میری زندگی کی مجھے شہادت مل جاتی ہے تو اللہ کا اس سے بڑا انام مجھے نہیں مل سکتا میں تیار ہوں اپنے زندگی کے اس مقاصد پر اپنی جان کو خربان کرنے کے لئے اگر زندہ رکھا اللہ مجھے تو غازیوں کی طرح زندگی گزاروں گا اور تمہارے جیسے ان لوگوں ڈرانے والوں سے ہم درنے والے نہیں ہیں مستان صاحب آپ نہیں جانتے مجھے میں کوئی شیش محل سے اپنے یہاں تک نہیں پہنچا ہوں میں کسی خالین پر خدم رکھ کر یہاں پر نہیں پہنچا ہوں اگر کانگریس کے لیڈر راہ الگانی یہ سمجھتے ہیں اسد الدین اوئیسی کو جان سے مارنے کی دھنکی دینے سے اسد الدین اوئیسی کے حوصلے کم ہو جائیں گے راہ الگانی آپ ہماری تاریخ کو نہیں جانتے ہماری تاریخ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جس کے نام لے واہیں ہم جس کے نام لے واہیں ان کے جسم موارک پر اونٹ کی انہی ڈالی گئی تھی ہم جس کے نام لے واہیں ان کو طائف سے مکہ کے سفر میں ان پر فترے برسائیں گئی تھی ان کو اپنے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا ہم جس کے نام لے واہیں راہ الگانی ان کو احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کو صحیح کرانا پڑا راہ الگانی ہم جس کے نام لے واہیں سنو انہوں نے اپنے نمازوں کو ایک یزید کے سامنے اپنے نمازوں کی خربانی کو پیش کر دیا اور حق کو سر بلند کر دیا راہ الگانی تم نہیں جانتے میں جس کا نام لے واہوں جس پر میں اپنی سنو